بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان کو اپنی نفس پہ حاوی مت ہونے دیجئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہی ہے اللہ کا ذکر جب بندہ نہیں کرتا ہے تو شیطان اس عمل میں داخل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کشش کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا شیطان بھی کھانے میں شامل در کے دروازے کھولتا ہے بسم اللہ نہیں پڑتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا بسم اللہ نہیں پڑتا شیطان چیلوں سے کہتا ہے رہنے کا انتظام ہے کھانے کا بھی انتظام ہے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ تو کہا تم نے کھانے کے بیچ میں بسم اللہ پڑھا شروع میں نہیں پڑھے کہا میں دیکھ رہا تھا جب سے تمہارے بازو شیطان بھی کھا رہا تھا بسم اللہ نے بے برکت کھانا دروازو کھولے بسم اللہ نے گھر جاتی ہو چیز کھوڑنے بس اللہ نے بے ولقت وہ چیز وہ چیز ہیں ہر چیز بسم اللہ بسم اللہ کے ماسٹر کی ہے کچھ دعا یاد نہیں تھا بسم اللہ کا ایک دن میں نے ایسی کہا لوگوں سے کچھ دعا نہیں آتا بسم اللہ پڑھنا یا ہر وقت پڑھنا تو ایک صاحب بڑھ رہا ہے آپ کیا دعا کھاتے ہیں وقت بسم اللہ پڑھنا کیا بلے دعا برکت آ جائیں گی تو میں نے کہا آپ دعا شفا کے لیے کھا رہے یا بیماری کے لیے کھا رہے شفا کے لیے تو شفا برکت ہوں گی عجیب و غریب لوگوں کا مزاج ہے کچھ بھی کچھ یہ مسائل لاتے ہیں دعا کھاتے ہوئے ہوتا نہیں پڑھنا باقی سب جگہ پڑھنا کیوں تو بیماری پڑھ جائیں گے بیماری کے رد کے لیے دعا کھاتے ہیں تو دعا برکت ہوں گی بیماری میں ہوں گی بسم اللہ اللہ کے نام سے ہر کام کو یاد رکھے کرنا چاہیے اور ذکر ذکر چھوڑشتے ہیں